بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا ٹینسز کا سلسلہ جاری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ویڈیو لیکچر میں ایک نئے ٹینس کے بارے میں سیکھتے ہیں تو آج ہم نے جو ٹینس چیوز کیا ہے وہ ہے فیوچر کنٹینیوز ٹینس اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ یہ انتہائی ایزی میتھڈ کے سریعے سے سکھایا جائے گا آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ فیوچر کنٹینیوز ٹینس کی پہچان کیا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کون سے ہیں اس میں ہلپنگ ورپ کون سے یوز ہوتے ہیں کس سبجیکٹ کے ساتھ کون سا ہلپنگ ورپ یوز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی ایکزیمپلز بھی ہم دیکھیں گے اور خاص طور پر اس ٹینس کو ہم نے نیگیٹیو میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اور انٹرگیٹیو میں کیسے کنورٹ کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی سیکھیں گے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اسے لاس تک اینڈ تک آپ نے انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا اور دیکھنا ہے پیارے بچو آپ کو بتاتے چلیں جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے رائٹ سائٹ پر نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہے اسے پریس کر دیجئے اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کریں دیس ٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے آپ کے لئے کچھ کوئیسٹنس لکھے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم آئیڈیا کر سکیں کہ آپ اوریڈی سٹینس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا نہیں کوئیسٹن نمبر وان ہے کہ فیچر کنٹینیو سٹینس میں ہم کون سے ہیلپنگ وربز یوز کرتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے ییس ہم یوز کرتے ہیں شیل بی اینڈ ویل بی نیکس کوئیسٹن ہے ہم ان کو نیگیٹیو میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں بہت ایزی میتھڈ ہے اسے پریویس ٹینسز میں بھی آپ سیکھتے آئے ہیں کہ جب ہم کسی ٹینس کو نیگیٹیو میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ لگا دیتے ہیں یہاں پر ہم ایسا کریں گے کہ شیل کے بعد نوٹ لگائیں گے تو اور ویل جہاں پر جس لائن کے اندر لکھا ہوگا وہاں ویل کے بعد نوٹ لگائیں گے نیکس کسٹن ہے اور ہم اسے پر جس لائن کے اندر لگائیں گے سٹارٹ آف تہا لائن یعنی لائن کے شروع میں لے آئیں گے اور اینڈ پر جہاں لائن ختم ہوگی وہاں کسٹن مارک لگا دیں گے ویچ ہیلپنگ ورب ویل یوز سنگلر سبجیکٹ ویچ ہیلپنگ ورب ویل یوز پلورل سبجیکٹ ہاں اس میں کچھ یہ ہے کہ سنگلر اور پلورل کے حوالے سے نہیں دیکھا جاتا اس میں کچھ خاص ورڈ ہیں نورملی ان کے ساتھ شیل یوز ہوتا ہے اور باقی سب کے ساتھ ویل یوز ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی یہ بھی سیکھیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن فیچر کنٹینیو سٹینس is used to denote an action that will be going on at some time in future یعنی کہ فیچر کنٹینیو سٹینس میں ہم کوئی ایسا ایکشن بتا رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا کام بتا رہے ہوتے ہیں جو آنے والے وقت میں جاری ہوگا کنٹینیو رہے گا مطلب کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا فور ایسا پل آپ کہتے ہیں کل صبح میں سکول جا رہا ہوں گا ابھی سکول پہنچے نہیں ہیں کل صبح اس وقت میں سکول جا رہا ہوں گا یا کل شام کو جب آپ آئیں گے ہمارے گھر آئیں گے تو کل شام کو میں کھیل رہا ہوں گا یعنی ابھی کھیل میرا کمپلیٹ نہیں ہوگا کوئی بھی ورک ہو جو ابھی کنٹینیو ہو کمپلیٹ نہ ہوا ہو یہاں پر کچھ اگزیمپلز ہیں رائٹ سائٹ پر دن کے وقت جو ہے نیکس ٹیک یہ بات کی جا رہی ہے جب بھی ویل بھی اور شیل بھی آتا ہے تو اٹومائٹیکل ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ نیکس ٹیک یا نیکس ٹائم آنے والے وقت کی بات ہے تو نون دن کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ لنچ یہ کر رہے ہوں گے نیکس ٹائم وی شیل بھی پلائنگ اور گراؤنڈ اور ہم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوں گے آئی شیل بھی ریڈیم بوک ان لائبری کے لائبریری میں اس وقت کتاب پڑھ رہا ہوں گا اور اب ہم سیکھنے والے ہیں فارمیشن کہ یہ ٹینس بنتا کیسے ہے یہاں ایک اگزیمپل ہے وی ویل بھی ٹیکنگ لنچ اندنون آپ یہاں ہی ویل بھی ٹیکنگ لنچ اندنون فور میجر پارس یہاں پر بتائے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ پارٹ ہمیشہ اس کا ٹینس کا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ویل بھی ہیلپنگ ورب ہے یاد رکھئے گا یہ اور ٹیکنگ یہ ورب ہے فرسٹ فارم ورب ہے ٹیک اور اس کے ساتھ آئی این جی ایڈ ہوا ہے آئی این جی ایڈ جب ہوتا ہے تو وہ کنٹینیوٹی آف ورک کو شو کر رہا ہوتا ہے لانچ اندی نون اور یہ آخری جو ٹینس کا پارٹ ہے آپ اس کو ابجیکٹ میں کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ ہے نیکسٹ ہے ٹاپیک ریکنیشن یعنی اس ٹینس کی پہچان کیا ہے آپ کو لیفٹ سائیڈ پر پانچ چیزیں بتائی گئی ہیں اس ٹینس میں شیل بھی یوز ہوگا جس لائن کے اندر بھی شیل بھی ویل بھی یہ یوز ہوں ساتھ میں انٹینشنز ہوں کہ میں کل اس وقت یہ کام کر رہا ہوں گا ارادہ ہو آپ کا اور کنٹینیوٹی آف ورک بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ ورک کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ اس وقت آپ کر رہے ہوں گے اور فرسٹ فارم کے ساتھ فرسٹ فارم ورک کے ساتھ آئی این جی ایڈ ہو ہوگا یہ پانچ اس کے نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو پاسٹ کنٹینیوٹس ٹینس کی پہچان ہو جاتی ہے اور ہاو ٹو یوز ہیلپنگ ورپ رائٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھے تو شیل بھی نوملی ایسے ہوتا ہے آئی اینڈ وی کے ساتھ شیل بھی ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سبجیکس ہیں ہی شی ایٹ آئی دے یو ایسے ٹرہ یعنی جتنے بھی ہلپنگ ورپز ہوتے ہیں آسواری جتنے بھی جو بھی سبجیکس میں جو بھی آ جائے اس کے ساتھ ویل بھی یوز ہوتا ہے تو نیکسٹ ہے ہاؤ ٹو میک نیگٹیو سینٹینس کہ اگر کوئی آپ کے پاس سینٹینس موجود ہے فیچر کانٹینیوز کا تو آپ نے اس کو نیگٹیو کیسے بنانا ہے we use not after helping verb to make sentence نیگٹیو سینٹینس کو نیگٹیو بنانے کے لیے helping verb کے بعد نوٹ لگاتے ہیں رائٹ سائیڈ پر آپ کو ایک اگزیمپل بتائی گی ہے پہلے سیمپل حالت میں لکھا ہے پھر اس کو نیگٹیو کیا گیا ہے سیمپل حالت میں لکھا ہے he will be taking lunch in the noon اب دیکھیں will کے بعد not add ہو گیا he will not be taking lunch in the noon اسی طرح اگر shall ہوتا i shall اگر یہاں لکھا ہوتا i shall be تو shall کے بعد not ہو جاتا i shall not be taking lunch in the noon اور next ہے how to make interrogative sentences we bring shall or will in the start of sentence and put question mark at the end ہم shall یا will کو sentence کے start میں لے آتے ہیں dear students آپ ہمیشہ یہ سیکھتے ہیں جب ہم نے interrogative بنانا ہوتا ہے تو ہم helping work کو sentence کے start میں لے آتے ہیں اور end پر question mark لگاتے ہیں example رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک example ہے پہلے simple حالت میں ہے پھر اس کو interrogative میں change کیا گیا ہے he will be taking lunch in the noon اب will جو ہے وہ start میں آگیا ہے will he be taking lunch in the noon مطلب آپ اگر speaking میں بول رہے ہیں تو آپ کا body language اور آپ کے expressions بھی اس طرح ہونے چاہیے کہ وہ question سمجھ جا رہا ہو like آپ جب کہیں will he be trying lunch in the noon مطلب question کے انداز میں آپ اس کو بولتے ہیں main چیز will sentence کے start میں آجاتا ہے باقی sentence سارا اسی طرح five examples ہیں آپ کے لئے جیسے ali will be reading book اب اس کو negative اور integrative میں جب change کریں تو ہم کیا کریں گے will be reading book they will be sleeping they will not be sleeping اور integrative میں جب change کریں گے تو will they be sleeping I shall be reading not I shall not be reading not shall I be reading not اور next ہے we shall be running on ground we shall be watching tv اب آپ نے ان کو change کرنا ہے اسی طرح ایک دفعہ negative میں اور ایک دفعہ integrative میں dear students اب ہے آپ کا quiz session تو تیار ہو جائیے آپ کو left hand side پر ایک example پلکیو نظر آرہی ہے علی will be reading book اور یہاں پر آپ بتا دیں کہ علی یہ sentence کا کون سا پارٹ ہے علی کیا ہے یہاں پر سبجیکٹ کیونکہ یہ کسی پرسن کا نام ہے اس لئے اس کو noun بھی کہتے ہیں will be will be کیا ہے یہاں پر will be یہاں پر helping verb ہے very good next reading reading کیا ہے yes first form of verb with ing read first form ہوتی ہے ساتھ میں ing بھی ہے اور book yes book یہاں پر object ہے use of will and shall will be and shall be آپ کس کے ساتھ use کرتے ہیں shall be i or we کے ساتھ yes or will be i اور we کے لابہ باقی جتنے بھی subjects ہیں سب کے ساتھ will be mostly ایسے ہوتا ہے will be use ہوتا ہے or addition of ing yes walk walk کے ساتھ ing add کریں جن students کے all 8 by 8 answers correct ہیں وہ آج کے ہیں winner dear students اب آپ معلوم ہے کہ ہمارا end پر ہوتا ہے چھوٹا سا homework homework میں دو ہی points ہیں listen this lecture three times minimum three times لازمی آپ اس lecture کو سنیں and next make 10 sentences of future continuous tense آپ اپنے 10 sentences بنائیں اور best یہ ہے کہ ان 10 sentences کو copy کے اوپر لکھیں پھر ان کو negative میں change کریں اور ان کو integrative میں بھی change کریں یہ آپ کی practice کے لیے ہے dear students یہ تھا آپ آج کا homework امید ہے کہ آپ آج کا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی تو جو دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا اس کی گھر میں خوب practice کیجئے پیار اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں انشاءاللہ next ویڈیو میں next topic کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ